کچھ آفر کوئسنز ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت امیر و کبیر بزنس مین ہے ملکیت میں عرب و روپے ہیں اور اتنے ہی مالیت کے اساسے ہیں پھر بھی وہ اپنے کاربار کے معاشی نظام کو چلانے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری بینکوں سے عرب و روپے اتنا قرض لے لیتا ہے جو اس کے پاس موجود تمام مال کی مالیت سے زیادہ ہیں بڑھ جاتے ہیں اس صورت میں اس پر اپنے مال کی زکاة نکالنے کا کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں چونکہ یہ قرضہ اس نے ایک تو بغیر کسی وجہ کے لیے صرف ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ملکی نظام کو یہی چیزیں بگاڑتی ہیں تو یہ کوئی مستحسن چیز تو نہیں ہے وہ آدمی مجبور تو نہیں ہے کہ اس کو ریایت دی جائے لہٰذا ہم تو اسی قول پر فتوہ دیتے ہیں اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ جو اس کو موجودہ منت کی جب سال پورا ہو جائے اور اس مہینے کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے صرف اس کو مائنس کریں گے پورے قرضے کو نہیں اور اس کے بعد جو جتنا باقی اس کے پاس مال ہے ان سب کا ڈھائی پرسنٹ اس کو زکاة نکالنے ہوگی بعض علماء یہ فتوہ بھی دیتے ہیں کہ جتنا بھی قرض ہے چاہے وہ ابھی فوراں دینا ہے یا بعد میں سارا مائنس کریں لیکن اسی قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ ہیلہ شرعی کر کے یا اس طرح کے ہیلہ شرعی تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن ہیلہ کر کے اپنے زکاةیں بچا لیتے ہیں یا دیگر معاملات ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس لیے ریائت نہیں دی جائے گی ہمارا مسئلہ یہی ہے برحال ہمارے نزدیک یہی صحیح مسئلہ ہے کہ اس پہ زکاة کو لازم کیا جائے گا یہ کہتے ہیں